وَدَلِيلٌ وَأَيْنَا حَتَاتُ اسْكِنَهُ وَرْزَكَ تَوَاهُ وَتُمَتْتِ اَهُ فِيهَا تَوِيْنَا یا ربا محمد وعال محمد صلح علی محمد وعال محمد وَعَجِّلْ فَرَجَا عَالِ محمد میرا مہربان رحمان رحیم اللہ اے حنان و منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیو اے بصیر اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہرو اے باطن اللہ اے زلجلال والاکرام اللہ اے انا کل شیئن قدیر اللہ اپنی عزت اور عظمت دواستئی قدیم ترین بادشاہ دواستئی امام زمند زہور اجتاجیل فرماؤ میرا مالک اسا گناہگارا نو موت پہلے بارہنی سرکار دی زیارت نصیب فرماؤ میرا مالک اس عزداری امام علی النقی علیہ السلام نو اپنی بارگاہ چور بالخصوص ظہور امام علیہ السلام اجتاجیل دا سبب ٹھہرا بانی مجلس دی عزت رزق بخت صحت اج بے بہا اضافہ فرما میرے بھائیان دین دنیا اور آخرت دا عجر اتا فرما آمین دی کوشش کرو اگر دعا دی سمجھا رہیے بارہ الہہ اس ذکر پاک دا سوا بس خاندان دے جملہ مرہمین دے نامیں امال چدر جفرما باشا علی النقی علیہ السلام دا جنازہ جنازہ دی شبیہ اس جنازہ وے جتنے قدم چل کے زنو مردائے ہر قدم دے بدلے زندگی دے گناہ محف فرما مالک اللہ آمن آلین جتنے مریض آئے علیل آئے بیمار آئے شفاہ تا فرما بے اولادان وعلاد نرینہ تا فرما بارے الہابن عزت و عظمت دواستہ جو مکروز آئے ان کرز ادا فرما حق دبول بالا فرما علی ولی اللہ دبول بالا فرما مریع حسین حسین کر دے اٹھیوئے علی علی کر دے لال خان دی حاجت نو پورا فرما الہی مشکلات نو آسان فرما سیعت نال آمد امام تک زندگی عطا فرما میرا مالک میں گناہگار سمیت جو جو سکدن روزہ شبیر دی زیارت نصیب فرما الہی اپن عزت و عظمت دواستہی سہبان بلائت نو ہر آفت مسئبت دکھ پریشانی تو محفوظ فرما یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد علیہ السلام ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الراحم الراحمین ان اللہ وملائکتو یسلون علی النبی یا یخلزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی اللہ بسم اللہ جی میں چودہ علاقے سلوات باواز و بلند سلوات سارے سبان پڑھو اللہم صلی اللہ محمد سارے دن دی اپنے ٹرائے دی منظوری وسط بہترین عجر وسط ایک سلوات عزت محمد مصطفیٰ تکڑھو اللہ اللہ صلی اللہ جزاک اللہ اور اپنے اپنے مریضہ نو سامنے رکھ کے ایک سلوات انہ دی شفا وسط عزت سیدہ اللہ اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فراجہ آل محمد اپنے اپنے مرہمین یاد کرو ایک سلوات انہ دے بلندی درجات وسط عزت علی علی صلی اللہ اللہ صلی اللہ محمد اور اپنی اپنی جلد جلد زیارت کربلا مولا وسط ایک سلوات عزت و بل فضل اللہ صلی اللہ اللہ اجازت ہے جی گفت گدہ آغاز کریئے مجلس پاک منصوب ہے خوریت اسلام دے دسویں تاجدار حضرت امام علی نقی الحادی المرتضی پڑھنی تو سلوات چاہیے دیا مولا دینا تھے اللہ صلی اللہ محمد جدو بھی لکب القابات نال معصوم نو یاد کی تجاوی تو تے گزارا ہو سکتا لیکن معصوم دے نام دی شان کہ جدو بالکل نام نو ترتیب جدو دہر آیا جاوے تو مومن سلوات دا حدیہ اس معصوم دی بار گاویت ضرور کریں مجلس بادشاہ امام علی النقی الحادی المرتضی والی سامر ایس امام دی مجلس چونکہ سالج دو یا تین دن مسلسل اس بادشاہ دا تذکرہ راند ہے باقی سال چنجھ لوگ مخصوص مجلس بھی بادشاہ دے نان نہیں ہوں دی فرمائش بہت تھوڑی لوگ کر دن بھی سان کوئی ایس امام دا واقعہ یا عظمت سنا دیو تو آج جالی مجلس منصوب میرے اس دسویں امام علیہ السلام دے نام نام نال تو میری مرضی ہے کہ میتون دو چار موتی اس امام دی عظمت دے او میتون سن آوان پوری توجہ چانا امتحان تتوار لیا ایک سوی چاک کالیا دن آخر اچ بادشاہ دا ساڑے بستے تو عزاز دی بات سنت آفتہ اور بہتر ضروری ہے چونکہ بادشاہ دا دن بھی کال اللہ دن جی گزرے آت رہے رجب دا او مسائب دا دن نہیں چونکہ تو آج دسویں امام نے دنیا تو پردہ کی تا لیکن جی آئی دا دن چار رجب دا ایک فضیلت بھی حامل جی فضیلت پہنچ دوسو تا تھوڑا جی اندازہ کرسا بھئی کتنی دیر امام تا گفتگو کرنی ہے آج حسن اسکری دی امام دا پہلا دن آج مولا دی اگر اس حجری وے جاؤ دوسو چرنجہ حجری وے جاؤ تو دوسو چرنجہ حجری دا چار رجب دا دہارا امام حسن دی اللہ صلی اللہ میرے اس بادشاہ دی امام مد دا پہلا دن نے اور جس آج دن پہنچ گیا میرے بھائیو تو ضروری ہے کہ تذکرہ دوسو امام بادشاہ دا کیتا جا تھوڑا جا تعریف پہل ایک جملہ آدھا کہ میرے امام دا تعریف کیا آئے آپ اندازہ کرو جتے دھیر سارے تعریف میرے اس دس میں امام دے عزت ایک بہت بڑا تعریف بھی جس دادا رضا ہوئے تھے پوترہ کائن آل محمد ہو آؤ چا بسم اللہ آؤ سیم بسم اللہ مالک زندگی اندر آج فرماؤ باشا علی نقی الحادی علی السلام دا تذکرہ اس امام دی ست واسطے موضوع پڑھ یہ یا نہ پڑھ یہ انجی میں تس سارے ہاتھ بد دی پہ ہو نا میرے تے ای کافی ہے تو بزرگ ہیں تخیر جوان ہو تس ہاتھ چھوڑ کر بڑی میرے موضوع بڑا موضوع بڑا عظی بڑے موتی بڑے ہیں موتی ہو سکتے دو دن ہے جو موتی ہر ممبر نہیں حوالے کی تو بھی تو اٹھ حوالے کر دے سا نہ اتنا سون علی نقی الحادی المرتضی سادے آئیمہ علیہ السلام دے دھیر سارے لقب چوری کی تین دنیا نے مولا علی 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 سلام دے بھی لقب بندیاں کٹ وٹ کر کے نا اپنے پیران آگ جوڑے انپتہ ہوئے آتے تسی بولو میرے نام ٹھیک آکیا جی میں جی بلکل ٹھیک ہے اس تو اگام بھی دیر سارے جس تے انہ بندیاں دی ساری بنیاد اپنے اپنے پیران دی زد دی وہ سارے لقب بھی مولا علی ابن ابی تعالی بن چلو چھپ رکھو نا دس نیتہ تے لطف تضایہ ہو گیا اے میں ہوں جی تے مجلس پڑھ کے آیا خان جی حضور اے سائی والد نال کو جا چار ساڑھ چار گھنٹے دم سلسل سفر کر کے میں پہنچ ہا توڑے تک اس جہا تے میں جہا اور اے میں لائیو مجلس اتھے بھی کیتی ہے جہا میں جان لگ گا اس چھاک چھک سو چھبی گل بن اس چھاک دا نائس آئی والد او میں گیا تے رستے وجن ایک اشتیار لگ گا اشتیار اشتیار ہائی ارس دا اس دی کاپی میرے کو موجود بھی اگر کسی ویکھ نہ ہو تا اگر میں اس ممبر تے انہا اس پینڈیج کر کے آئی اشتیار لگ گا ہو اچھا اور سے پورا شیڈول ہوں دیتا بھی اور سے کی کی بڑا کر کو نا ارس دی اشتیار اچ پی رہا لکھ گھوڑا ناچ گھوڑا ناچ دی اگلے پاس انہیں لکھے آبی رات دعا ہو سی گھوڑا ناچ تو بات پورا شیڈول لکھے آگر لکھے انہیں دو دیں محفل موسیقی ہو سی محفل موسیقی اگلی پتہ نہیں بندے تھے برہ کے نابے میں کھا سکنا ملکے بولو حیدری آخری دیں محفل موسیقی تلی لکھے کتیاں دی لڑائی ہو سی پھر اگلی شام دعا پیر صاحب آم منگ سین اے دنیا دے پیران تذکرات کسا ناز کی تا کار تیرا پہلا بھی محمد تیرا آخری بھی محمد تین اللہ چار محمد عطا کی تے سجاد بلند کر نعرہ ہو بری بڑی مہربار تو ساڑھے حادی بے مثال ساڑھے رہ بری بے مثال ساڑھے و حادی جی بولے بھی جدہ ساکھے پوری زندگی دا ایک ایک پل مخلوق خدا وست سرف کی تا ساڑھے آئم ساڑھے ہاتھی سارے معصوم سارے سید سارے کمال ساڑھے امام میں چھو چار اللہ محمد بنائے چار اللہ نے علی بنائے بڑا عظمت جملے باشاد تابوت اہمیں نہیں میں برامت کرانا میں پوری مجلس پڑھنے یہ باشاد عزت اے علیہ وچو آخری علیہ آہ جیو ہتھرالزبان بولے اللہ ہتھنے بھی گناہ معاف کرتے زبان دیں جزا کر جہند علیمہ میں بولے حیدر آخری علیہ علیہ وچو جی آخری علیہ چوتھ علیہ علی نقی مجلس پڑھنے آخری علیہ اس دے بعد کوئی علیہ آخری علیہ نام ہی کہڑا سونے علی نقب بھی بڑھے لقب بادشاہ تھا میں اسم تلاوت کر سا نال نال میں لقب بول سا چودہ معصومین دے تو انجیت جیت لطفہ تو اسی ضرور شرکت کرنا نام معصوم فرمایا والدین نو چاہدہ اولاد نو بہترین توفہ دے من خوبصورت نام دی شکل پہ او تے واجب ساتھ دیں اندر اندر بیٹا یا بیٹی ہے معصوم فرما سات دیں اندر اندر اولاد نام رکھے اگر اللہ نہ کرے بچہ پیدا ہون دیا دنیا تو ٹرگئے ہے پھر بھی معصوم آدن کوئی نہ کوئی اس دا نام رکھو جی نام نہ نہ رکھ سو تم معصوم آدن معصوم فرما رہے چونکہ ہر نو اس بیترین تحفہ باپ دی ترف خوبصورت نام آئی کال تبندے کوئی فون آوی جا بے سان جی اللہ بیٹا دیتا جی کوئی نا دس انہا جی دس یہ پسند ہی نہیں آن دا اے بیت اے بیت یہ بیت ہے تو انہ فون سن 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 کے لوگاں دے تو میں پہلا محمد دوسرا علی پانوی مشہرہ دے رہے پہلا محمد اس تو خوبصورت نام ہے ہی کوئی نا کدھی تنہائی اپنے کام نو سنانا محمد 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 پھر سنانا علی 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 تو انہ نام دا ایک سرور اور سہر تاری ہو جاسی تو عریضات تھے اس سارے ہیں تو وڈے نائن جاگ ایک محمد ایک علی ان بندے آدھن بے نا رکھئے بجیڑا نا دادا ساتھ سکے زبان تے چڑھ دیا تا ہی با میں داد دی دی ہوں جو موک جا نا لوگ اٹھے اکھے اکھے رکھ دیں دیں تے نا نانہ ساتھ سکے نا خوبصورت نائے محمد دوسرا نام علی میں آپ نہیں پیادا حسین ابن علی خود فرمائے اللہ ہزار پتر بھی دے آنا سارے اندر علی رکھا بول تو بول تو سواب امام جی بجل سے بول مولا سید شہد علی صلی اللہ نے نام رکھ hå علی اکبر علی اسغر علی اوسط اکبر علی اکبر عرب چماع سجاد نواکہ جانے نے علی اسغر جناب علی اکبر نواکہ جانے اور علی اسغر باشا باب حواج اور علی بڑے بڑے نائے تو نام دی سان کہ خیلات ملی درواز آل محمد آل محمد دے ویڈے ویچ نام آجے میں باشا دے نام تباس کر رہے ہیں علی و نقی تے آل محمد علیہ السلام دے ویڈے ہیں جیڑے نام ہوندے ہیں وہ برائے نام نہیں ہوندے ساڑھے معاشرے چوندے نا بندے دی طبیعتنا جڑ دے ہی نہیں تو بندے رکھ دیں دے شیر بہت ہے کتے تو ڈریا کھلا ہو اینجے نا نا شیر بہت ہے کتے تو ڈریا بار نہ نکلے ہو سکتے ہیں زین عجیب دا مالک ہو سی یعنی چھوٹی سوچ دا مالک ہو سی تے نا عظیم بولن دی تمیز نا ہو سی تے نا اخلاق اکھا چو دس دا نا ہو سی تے نا نور جیڑا بڑا کورا ہو سی نا صدیق چوپ رویمت بارو کو سنگا ہونے سیہ سن نکال کے بولو نہیں ہوندہ تو اٹھے ساڑے گھراز بیڑے بڑی مہربان بڑی مہربانی سے تو اس ساڑے معاشرے میں چوندہ ہے کہ نام پرسنیلٹی نال میل ہی نہیں کھان دے تو انسان رکھ دیں دے بولو نام رکھ دیں دے اس ساڑے معاشرے چوندہ ہے لیکن آل محمد ویڑے چیز نہیں ہوندہ آل محمد ویڑے ظہور ہویا نالی فرشتہ آیا اللہ پہ آدھے نام رکھ سا آہا آئی آئی نہیں جیڑا بھو علی انکی الحادی دی مجلے سے ہی تا بولنے اللہ پہ آدھے میں محمودہ اے محمد میں آلہا اے علی میں فاطر سماواتہ اے فاطمہ ہے میں قدیم الہیسانہ تو اے حسن میں موسنہ تو اے حسین وجہ کیا ہے تو ہاتھے ساٹھے ویڑے جیڑے جنگن ماں پسا سا رکھ رہے ہیں جیڑے آل محمد ویڑے ظہور کرن ماں اللہ رکھ رہے ہیں ایک سوئی آلہ وجہ کیا ہے اللہ دے جیڑے تو ہاتھے مطفے جو چمسی اسنا نا پسا رکھ رہے ہیں جیڑا میرے نور جو اسی اسنا نام ہے بڑی مہربانی دی تو اس بادشاہ دا نام علی رکھیا خدا ابو المفاشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تمام یارہ ابامہ دے نام اکے کر کے دصفر فرمائے ایسی مصیبت آوے تو ایسی مامنو پکاری ہیں ایسی مصیبت آوے تو ایسی مامنو پکاری ہیں تو جیسے امام بادشاہ دی ایسی مجلسے کتنا خوبصورت نام علی اور زندگی بھی علی ہے اور بارہ ویچ جتنے محمد او اللہ دے جمال دے مالک دی اور جتنے علی او اللہ دے جلال دے مالک تو اللہ دے جلال دے مالک امام علی نقی الحادی المرتضی ہوندھرہ سفر کرنا لقب نامِ نا محمد لقبِ مصطفی اسمِ علی لقبِ مرتضی اسمِ حسن لقبِ مجتبہ اسمِ حسین لقبِ سید شہدہ اسمِ علی لقبِ سید ساجدین اسمِ محمد لقب ہے باکر اسم ہے جعفر لقب ہے صادق اسم ہے موسی لقب ہے قازم اسم ہے علی لقب ہے بیٹھوئے یا ٹردے ہو اسم ہے علی لقب ہے رضا اسم ہے محمد لقب ہے تقی اسم ہے علی لقب ہے نقی اور میں ویدہ کتنے جوانہ کان میں دا پندرہ منٹ لائن میں موضوع آسان کرا اور پہلے جملہ میں فضائل دا پہ پیادا نقی کے سنواتے نقی نقی دا مانا کیا ہے جڑا میرے مالا دا لقبِ نقی نقی کے سنواتے جدہ جہوری کسے جہور دے ہوئی چون غیر ضروری چیزان پار کڑ کے شفاف کر کے پیش کر دے ہوئے تو اس بے عیب نو نقی آپ ہوئے ایتھے بولنے پیرا پتہ لگے جوانہ بولی ذاتہ امام ملک ہے علی حیدہ جدہ جہوری جدہ جہوری کسے جہوری چون غیر ضروری چیزان کڑ کے شفاف کر کے اسنو پیش کر دے ہوئے تو اس بے عیب گوھر نو نقی آگا ہو رسان کر دے ہوئے جنہیں سمجھ نہیں ہے جس سے جس ملاوٹ نہ ہوئے جس سے جس ملاوٹ نہ ہوئے اسنو نقی آگا دے جیڑا خالص ہوئے خالص نہیں جی شفاف نہیں جیڑا خالص ہوئے شفاف جڑا وکھنے شفاف ہوئے پوری توجہ چاہنا ہے اے اے گوھر دی بات ہو رہی اس جوہور دی بات جیسے چو مادنیات ہے یہ اسے جتنی بھی دھاتا ہیں جیڑا مخصوص ایک دھات ہے چوہے جیسے کسے بھی چیز دا کاربندہ یا کسے چیز دا حصہ نہ ہوئے جو اپنی مثال آپ ہوئے اس نقی آگا دے لال خان اسرار اتنا ہوئے ہیں تو ایک ایسا جملہ آدھا بجل نقی دے مانے دا مل پہ جاوے شیعہ سنی سارے تائیدہ حق ادا کر دے جانا میوہ ویکھینے میوہ میوہ جس میوے ویچ بھی نہ نہ ہوئے اس نقی آگا دے مل کے حیدری مہربانی آگا دے جس میوے ویچ بھی نہ ہوئے بیج نہ ہوئے بھی نہ ہوئے اس نقی آگا دے عیبت ایسی اور یاد رکھنا میرے بادشاہ دے فضائل وستے تو اے جملہ کافی ہے کہ اٹھائی سال دی عمری امام محمد جواد علیہ السلام امام محمد تقی علیہ السلام نے دنیا تو پردہ کیتا اٹھائی سال دی حیات تیبہ وچ یارہ امامہ وچوں سب تو ظاہری تھوڑی زندگی جنہ گزاری اس جگ تے او کون ان امام محمد تقی علیہ السلام ابن علی بن موسا رضا علیہ السلام امام رضا علیہ السلام پوری توجہ نوے امام پوری توجہ تو اٹھائی سال دی زندگی بیچ تو اگر امام اٹھائی سال اٹھو رہن تو امامت تقیب بغیر دنیا ترہ نہیں سکتی حجہ تو بغیر تا نہیں رہ سکتی تو پھر امام نقی علیہ السلام دی زندگی کتنی ہوسی اٹھائی سال تو بابا دنیا تو پہ ٹرد ہے اے فضیلت دیاں سترہ ہوندیاں جس سے دنیا شش کر دیئے اے او امام علی و ڈکویر حادی جینا صرف چھے سال دی عمرے اٹھارہ ہزار آلمین دی امام مدہ کنٹرول اپنے ہاتھ رچ کیتا ہے نہیں ستر ستر پرواز علی اے بھائیو اٹھارہ ہزار آلمین صرف انسانہ تھے نہیں اٹھارہ ہزار آلمین دی مخلوق تھے جس حجت کیتی ہے صرف چھے سال دی زندگی چھے سال چھے سال دی کتری زندگی ہونے لیکن امام بچہ نہیں ہونے گورنر مدینہ نے وے کہا کہ پوری شیعہ دا روخ نقی الحادیہ لے پاسے تو شیعہ دا امام تو بظاہر ہے جب بچہ ہے تو اس نے جنیدی نے بلایا اس دور دا بہت بڑا عالمین جس دا علم دا وزن پہاڑ بھی نہیں چاہ سکتے دا وڈالے میں اس نے بلا کے انہاں کیا بھی تیری تنخواہ منگیں تنخواہ دینے خزانہ منگیں تر خزانہ دینے جائداد منگیں تر جائداد دینے اپنا درس کچھ دے بند کر پوری شیعہ دا روخ محمد تقی علیہ السلام تُباد علی و نقی الہدیہ لے پاسے جس دی عمر جس صرف چھ سال ہے تو تُو روزانہ جا بڑے سننانا لی بات ہے روزانہ جا کے علی و نقی الہدیہ نو اپنی فقہ پڑھا کیونکہ کل جو دو ممبر دیو تے علی و نقی آسی تو گالو کرسی جیڑی ساڈی فقہ دیو سی گالو کرسی جیڑی تُو کرسے وہ راضی ہو گیا پھر دولہ دلالہ چاہیے ہنہوں کی رہے ہیں بھی اس کا کیا بھی دو دیں ہیں اچھ کم اچھ کم دو گھنٹے ضرور پڑھا نہیں تھے ایک دن نہیں دو گھنٹے ضرور شیعہ دے امام انہوں پڑھا ہنہوں اس تا کیا دوہ دیں بھی شاک جاہ میں ستامی راضی ہیں انہوں جنیدی پتا کی کر رہے ہیں وہ صبح بھی جا رہے ہیں تے شام تائیں امام دے دربار اچھی جو پہلے دے گئے ہیں تو امام چھ سالہ نے بزا ہے علیہ نکویلہ دی مسنت تشریف فرمات جنیدین وے کے پیادن جنیدی آئی ساڑھے دروازے تکی میں آئی ساڑھے دروازے تکی میں تو پیدا ہے فردد رسول بسو ڈیوٹی لگی ایک ورنر مدینہ دی طرفوں بھئی تو ہن پڑھانے اینج مولا وے کے فرمائے اچھا اب تم ہم کو پڑھاؤگے آئے 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 لاؤ جی اتھے کہ تاریخ بھی خموش ہو جاندی میں بھی خموش ہو جانا اے تاریخ پھر کلام کر دی یہ بجے سے گھنٹا جانا آئی نو صبح جاندہ ہے تو شام نو آنگا گورنر کو خبران پہنچ رہی ہیں بڑے ہی پڑھا رہے ہیں جو نے دی بڑے ہی پڑھا رہے ہیں اتنی محنت کروا رہے ہیں صبح جاندہ ہے شام نو آنگا سارا دن امام دی بارگاہ چیز آنگا سارا دن باس ہی شروع ہوئی یہ تے قرآن تے حدیث تے علم تے فقہ تے رجال تے پتہ نہیں کیس کیس علوم تے باس ہو رہی سانتے سمجھ ہی نہیں لگ دی یہ دی اچھی گفتگو ہو رہی ہوں دی یہ بڑا پڑھا رہے ہیں جو نے دی مہینہ مو گیا گورنر مدینہ نے جنہ دن بولایا بیہا کو ریپورٹ بھی دے جا تو کوئی اپنی تنخواہ بھی لے جا دو کمرے میں چلے دا کرسیاں دو رکھیاں گئیاں ہکتے گورنر مدینہ بے گیا ہکتے بزرگ جنیدی عالم دین بے گیا پوری توجہ چاہنا گورنر مدینہ کے دس بچہ پڑھے یا نہیں فورا کھڑا گیا اگر خبردار اسے بچہ نہ کہنا خبردار علیہ نقیہ الحادی کو بچہ نہ کہنا او سکے ہے جو بچہ تو بچہ کیوں نہ او سکے ہے تو جان دے نہیں علم دا سمندر اندے سینے تھا تھا پہ مارتا او سکے ہے میں جیڑی گال بھی شروع کی تھی ہے پہلے دن جو میں بشم اللہ دی تفسیر کرنے لگا تو اس میں ڈانٹ کے آکے او سکے ہے تو تفسیر کرسے بشم اللہ دی تفسیر بشم اللہ دا وارس کرسے او سکے ہے کیڑی گال دے بھولے کتنا رہ جانا تو بچہ بچہ آک رہے ہیں مہینہ مک گیا ہے بسم اللہ دی تفسیر ختم نہیں چھے سال دی چھے سال دی تھی آتے تیباوے حیبت ایسی علی ونقی علیہ السلام تو سونے اتنے خوبصورت ترین روایات جو ملدہ ہے کہ جو توافِ کعبہ دے بچ مولا ہوں میں آنا تو توافِ کعبہ رک جاندہ آئی حیبت ایمام توافِ کعبہ ہو رہے جو لوگ کر کے نزاکت انہوں سمجھ دیں کہ اس وقت انسان دا کی انسان ہوش ہی نہیں ہوندی لیکن حجتِ خدا بارے سے کعبہ موجود ہیں تو لوگ ویکھر ہیں امام اللہ پاس جدے جدے امام جا رہے ہیں لوگ پچھے پچھے کنان چوے کافلہ آئے ہیں کنان مصر چو جی تھے یوسف علیہ السلام دا ظہور ہویا کنانیاں سنے ہویا چرچہ حیبتِ علی و نقیو الحادی دا انہوں نے پچھے ابھی یہ سامنے رش کیسا ہے انہوں نے آکھے ابھی اتفرزندِ رسول کھلو تین امام محمد عقی علیہ السلام دے بیٹے علی و نقیو الحادی اچھا ہو جنان دے حسن دے چرچن کنانو سرزمینے جی تھے یوسف علیہ السلام دا ظہور ہویا تو کنانی آکے آو ذرا ویکھیے تھے یہ سید کتنا خوبصورت تھے ہون جو آئے اکھا ویکھییا تھا اکھا چہرے تے رہ گئی ہیں موں کھلا تا بند نہیں ہو سگیا بندہ تا کھول نہیں سگیا لوگ کھلو تے رہے زیارت کر دے رہے ہیک کنانی نہ دوئے دا موڈا علاقے پہ آگا ہے جب مشر کی عورتیں انگلیاں کاٹ رہی تھیں اس وقت یہ کہا تھا نہیں بولے آہا ہے ہشاللہ ہشاللہ کسے دا مہتاج ہشاللہ اولاد کا بھی مہتاج نہ ہوئے ملک نعرہ حیدری کیسی ہے تے موجزہ دیکھو جیڑا مولا نے بڑا برک کی تا امام علی نقل حادی چونکہ دو سو چورنجہ ہجری ویچ امام دی شہادہ تے تے دو سو پچونجہ ہجری اچ بارویں سرکار پاک دا ظہور ہے بارہ امامہ دا نہ یاد کرنا جوانوں کام نہیں چلنا جب تک تسا ہسٹری نہ پڑے آ پھر آشکو جاسو انہاستی ہیں دے تسی بہر ایسا ایسا کام کیتا ہے ایسی ایسی نہ بنیاد رکھی ہے سچ دی جس انہوں چاہ کے بھی یزید اور یزیدیت مٹا نہیں سکتے اسلام انہوں سب تو بڑی پڑی لکھی بات دور دی کر رہے ہیں جڑی قدی کسے خاص محفلج کری دی ایڈے مجمیچ نہیں کرنا لی ہوں دی اسلام انہوں سب تو بڑی جس شہادہ دی ضرورت آئی وہ حسین ابن علی دے چکے ہون اسلام دے خلاف فتن اُخد راسن اسلام تو کوئی حملہ نہیں کر سکتا حسین انہوں اسلام بلند کیتا ہے فتن اُٹ دے راسن اہمیں لوگ دعوے جھوٹے شھوٹے کر دے راسن زلیل ہو کے تلانتا مکالے جھال کے تے مرد دے راسن اسلام نو کربلا آلے پائندہ باد کر گئے میں غلط آکیا جوانو پائندہ باد کر گئے ان کربلا آلے اسلام نو لفظ اسلام نو ان ریت شبیر نے لکھے آئے کہ کوئی بھی ظلم دیاں تھی اس لا الہ الا اللہ نو مٹا نہیں سکتی ہون اسلام بعد جیڑا کم تلوار تو لینہ آئی نا تلوار ماسوم چکے یاد رکھا ہے اللہ دی حجت آدل ہون دی یہ ظالم نہیں ہون دی اور ہر مسلحہ تیچ ہر قدم اچھ اس دے حکم دا انتظار کر دیں جو میں اگر ہوں میں ایسی رازی ہے تو ہڑے ساڑے جیڑے جذبات ہون دیں امان تے حاوی ہو جان دیں ایک بندے بلا وجہ چاٹ مار دیتی تو ان میں تو فوری ساڑے جذبات امان تے حاوی اے نا بیک ہے ابھی پوچھ لوں ابھی اس دا گناہ ہے یا میرا یا ساون ہوئے یا عمدن ہوئے فوری ساڑے جذبات امان تے حاوی ہو گئے امان زائل کر دیتا فوری جذبات نہ اللہ سا لڑنا شروع کر دیتا چودہ اید نہیں کر دے اے بھاوے قاتل بھراد ابھی ہوئے نا دسترخانت نہیں اٹھے دے آئے 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 کہیں سنیے میری گل دسترخانتے آ بیٹھے بیری میروان جیو ملکہ ہیدری آئے بہت شکریہ تو ساڑے جذبات تے ہاوی ہو جاندے ساڑے جذبات ساڑے امان تے جیڑی کوئی ساڑے اندر امان بھی کوئی سطح ہے ہر انسان دے اندر لیکن آلے لال خان اندر تو نہیں آئی اب کبان کی ٹپے میں تو نہیں آکے تو اسے یہ موضوع رکھو موضوع سننے پہن دے روز تو نہیں پڑے جاندے اے بچے دعا کرسن انشاءاللہ کل انہاں اپنے اس دسویں امام تے تھوڑا بولنا پہ گیا تو انہاں دی زبان لکنت نہ سا تو میں خدمت کر رہے ہیں آپ نے اس قوم دی تو جملہ نہ لے جانا امام سب تو بڑی شادت دی لوڑے ہی کربلا جڑی حسین دے چکے ہون تلوار امام چانی نہیں جب تکو نہ آکھے کوئی ہے نا جیڑا پردے دن در بھی انتظار رہتے بھئیو آکھے ہے نا انتظار رہے ہون امامہ نے کم لے دعا تو ہون اس گلدہ تو ان بالکل اندازہ نہیں ہو سکتا جیڑا بندہ مسیح انہوں اتھانا سمجھ دے تے مسلے دے نیڑے نہیں جاندہ اس انہوں کی پتہ میں کی پہ آدھا تے جیڑے لوگ لطف لیندے ہو صحیفہ سجادیہ دا صحیفہ رضویہ دا اس مجھن میں کی پہ آدھا سب تو زیادہ جیڑا بھرک کیتا ہے نا دعا ماتے امام سجاد علیہ السلام نے دعا پیچھ اوگل کیتی ہے نا جیڑا کم تلوار نہیں نہ کر سکتی او دعا نہیں کیتا ہے ایسی ایسی تعریف کیتی ہے اللہ دی ایسی تعریف کیتی ہے رسول خدا دی ایسی تعریف کیتی ہے علی مرتضی دی تمام آئمہ دی تعریف کیتی ہے مسلمانان و زندہ رہان دے سول دسے اس دی بارگاہ چو منگن دا طریقہ دسیا یا امام سجاد علیہ السلام یا مولا توبال سب تو بڑی جنہ نے منت اور ورک کیتا ہے امام علی نقی الحادی علیہ السلام دعا جامع قبیران قدی پڑ کے وکڑا پھر پتہ لگ سے کہ علی نقی الحادی کس بلندی تک سزمت دے مالکیں یاد رکھنا سب تو زیادہ کربلا دی اہمیت نجھے سنوازے کیتا ہے او بھی امام علی نقی الحادی علیہ السلام آج جیڑا پانی کروڑ دا رش کربلا پہنچی ہے نا اے پچھو دعا علی نقی علیہ السلام دی کربلا دے فضائل میں کھول کھول کے امام علی نقی الحادی علیہ السلام نے بیان کی تا بہت بڑا ورک کی تا اور جو دو بھی کربلا خود گئے مولا سامر رہا تو تیڈی ایڈی وڈی گا لے ولایت دوش منہ نے اتھائیں ساڑ کے رکھے علی نقی الحادی جو دو داد علی دی ذریعہ تے گئے علی اپنا چہرہ علیہ کر کے پہاہ دیں السلام علیکہ یا حاکم یوم دین اے حی 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 السلام علیکہ یا حاکم یوم دین اے یوم دین کے حاکم بیٹھے ہوتھوڑ گئے ہیں علیہ علیہ علی النقی الحادی علیہ السلام دس میں امام پہلے امام دی ذریعہ کھلو کے اس نے دخول سلام اچ کے پر پڑھ دیں السلام علیکہ یا حاکم یوم دین اے یوم دین کے حاکم ہمارا سلام سارے ہیں بندی انتعلیم ہیں ہی نا پچھدہ نال کھلو تو فکر مالا تو اٹھا دادا حاکم دین ہے مالک یوم دین ہے حاکم یوم دین ہے تو اٹھا دادا فرمایا ہاں میرا دادا حاکم یوم دین ہے تو ذا کے وقت اللہ کے یا یا فرمایا اے مالک یوم دین ہے آہاں 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 کرسی ہے حیدری معاشر دا سارا کنٹرول جیو آہاں بے وہاں حیدری معاشر علی دین سارا کنٹرول فرمایا اللہ مالک یوم دین ہے علی حاکم یوم دین ہے یاد رکھنا کرسی شفاہ تھے جا سارے کرسیاں تھے محمد وہل بیتے محمد نے بانا ہے پورا معاشر چودہ دے ہاتھ سے جھونا ہے اوہ جیڑا آپ سامنے آ جاوے تو تو زرفے چاہ گیا تو جیڑا زرفے چاہ گیا اللہ تو ہو نہیں سکتا آہاں حیدری اوہ جیسے کرسی تے چڑھ بانے نا اوہ کسے اور گھر دا اللہ ہے اوہ ساڑا اللہ نہیں ہے اوہ جیسے جہنم نہیں پورونا تو اپنی ناؤزو بللہ نکلے کفر کفر نباشید اپنی لاب جہنم میں چلکنی اوہ ساڑا اللہ نہیں ہے اوہ کسے اور گھر دا اللہ ہے ساڑا اوہ اللہ ہے جس نے سامنے علی ویسر صحیح جتنا کھلے دا جس نے علی سمجھے تے نہیں آن دا اس نے اللہ کی تو سمجھے چاہتا تو امام علیہ السلام نے کھم گئی دا کربلا وستے آئیتہ زواری بڑی سوکھی ہو گئی ہے پچونجا سو چھزار روپے لگ دا شاید کفیس وقت گھٹ ہو گئی ہو ایسا ہی میں نندازہ نہیں ویزا عراق دا مل دا پچونجا سٹھ ہزار روپے دا ریٹرن ٹکٹ مل دا ہے اسلام آبادو بہ جاؤ لہرو بہ جاؤ فیصل آبادو بہ جاؤ ملتانو بہ جاؤ کسے بھی شہر ہی چون تجھے فلائٹ لے کے تجھے کربلا جا سکے دے ہو تے ایک ہفتے بھی سلام کر کے واپس آ سکے دے ہو زواری سستی ہو گئی لیکن میں حیران اس بات ہوا کہ لوگ روز زواری تے جا رہے ہیں تے زوار کوئی نہیں آ دا انہوں نے بلے آئے تھوڑی ہمت کرے آئے اگلے لوگ اسی اپنے بچپنے چویکھے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں اپنی جوانی چویکھے ہیں اسی جیڑا بندہ کربلا چو ہو کے آوے آئی نا پورے دا پورا پینٹ یا کم از کم خاندان یا کم از کم قبیلہ یا کم از کم شیعان حیدر کرار او زوار نو پینٹ دے مین سٹاپ تو لینڈ جان دے آن بھئی زوار آگئے ہیں انجھے کہا لے جی اچھا مر میں ویک کیا کون زواران اس ساری زندگی بندے پیرا لے پاسے نان بان دین دے جوانو ایسا سچ دیک دور گزر ہے پیرا لے پاسے نان بان دین دے باوے بندہ پینٹ دا کمی بھی ہوئے تو نان بان دین دے زمیدار آدے نہیں یار تو حسین دی زری چمی ہو یہ یار تو مظلوم کربلا دا زوار ہیں تو تو سراندی آکے بھو تو سراندی بھو تیری بندی سراندی ہے میں ویک کیا ہے زوار امام حسین علیہ السلام دے ترے سو دو دا کیسے چھے زوار گھڑ چپائیے بھے میں چانو سلو ہو جاوے بندیاں اس دی گھڑ نہیں کھولی بھے زوار سہ پا دیتی ہے وجہ کی یہ اگے بندے زندگی چھے ہک ویری کربلا جان دے چھے ساری زندگی نہ ہی کوئی نہ صدہ زوار صاحب آگے زوار صاحب آگے آج روز بندے زواری تے جا رہے ہیں اوہ بھائیو گھارہ لے زوار نہیں صدے کدھائیں زواری کر کے آکے زواری نو زایت نو کر دیتا بولی میرے نال اوہ بھائیو زواری نو رکھنا آئی تاری زوار نظر آنا آئی کربلا زریم آم حسین علیہ السلام دی چم کے مڑ حسین دا ہو جانا آئی جو کربلا جو آکے وی پوڑی مرنے آن تکڑی لڑا آئی کربلا جامنا دی کابے دا حاج کر کے بھی جو بندے ہیں دے پلاٹ تے کب زی کرنا آئی بھائیو ٹھوٹ ہو گئے ہو کابے دا حاج کر کے تے نجا فیشر مولا علی ابن ابی طالب دی زرینو چوم کے بھی جے دھیاں بہنے دا حق کی کھامنا آئی تے سائیاں دے فرامین دی اپنی ذات تے اپنے وجود تے جسم تے ویڈے ویچ نافرمانی کرنی آئی تو کیڑی لوڑ آئی ہمیں اپنے اپنے اوکیاں کرنے دی یاد رکھ حسین بھوٹ دا خریدار نہیں حسین روح دا خریدار سمیت آ رہی ہے یا کوئی نہ دے والنو اے حق ہے حق سننا پوزی تے کسی دے کرنا بھی پوزی تے اور میں بلا جھجک میں دنیا دے ہر ممبر تے حق دی آواز عجر تا اللہ اسوں بھی دے دینا ہے جیڑا رات روڑا وٹا چاہا کے ایک پاس سے چرک دا ہے یہ عجر دی بات ہے مومن دی زندگی ایک میار دی زندگی ہونی چاہی دی دنیا دے لحاظ نال ایتھو گئے جی وہ دو چلو مہینہ لگ گیا کربلا آن دیا جا دیا اوہ زواری نو اتنا بچا کر رکھ دیا گل میں تانکی تھی تیرے امام نتی علیہ السلام دے دورج ہاتھ کٹا کے ذریع چم دیا اوہ زواری نو کتنا بچا کر رکھ دیا بات کرنے دا مقصد دیا جینا مہینے میں کربلا نو جا کے چمیان ان ساری زندگی نا کربلا دے اپنی کر دیتی ساری زندگی یو زوار مسلط نظر آئے انہان دے ہاتھ تیتس بھی نظر آئی سیر انہان دے کجوے نظر آئے کسی دے ویڈج قدم رکھیا تا اپنا سیر کاج کے گئے کسی دی دھی بین پوتر نو کوئی نصیت کیتی تو حق دی کیتی کسی دے جا کے سیر تے ہاتھ رکھیا زوار بستے ہر بوا کھلے ہوندہ امام حسین علیہ السلام دے زوار جی دے گھر جاوے لوگ باعث برکت سمجھ دیا جینا اے ان دی کر کے زواری کیتی انہان دی اتنی عزتہ تا جینا ہاتھ کٹا کے حسین دی کبر نو چومے اے تو اڈج جس نے امام دے دورے چھو باسی ہو میری بجلے سائی میں اتھائیں بلا فصل ایک وین کر دینا ہے ہاتھ کٹا کے لوگ صرف امام علی نقی علیہ السلام روز نمیں نمیاں چالا کدھی ٹیکس بدھا دینا کدھی مولا دے سامنے شیعہ نو مارنا پھر انہا مولا نو تڑپا من وستے یاد رکے تو اڈو مظلوم امام جن یارہ سال فوجی چھونی اچ قائد رکھے آنے ہووے شیعہ تن دی ہائے نہ نکلے یارہ سالہ میں چیز ترے دسویں امام آسمان دا رنگ نہیں گوٹھے آ یارہ سالہ میں صبح نوی مار دے آئے تے شامن مافی دویا جڑے کو نقلی سید کر بیٹھے ہو صبح وی تو اڈے دا دین ہوئے زندانے جا کے مار دے آن تے رات انہی جا کے مار دے آن تے قیدی جڑے آن او مولا لی نکلی بڑی عزت تے اللہ دے عمر تو زیوہ بولنے ہی نہیں یارہ سال صبح وی ماریا نے شام وی ماریا نے ہیک دن اتنا ماریا نے جو موت رات بہار آگئی ہو میری مات میں نال گل لے اے قیدی جڑ دویا آیا ہے اپنے پٹ کے نال موں تو رات صاف کر کے آدھے تو کہتا شریف ہیں قرآن تلابہ پہ تو بول دے ہی نو تو کہتا سونا جوانے کہتا مجھ بگڑا ہو گیا ہے اے کیوں آدھے نصیباً روز ماریے پھتا صاحب ہر کے امام آدن تا من مرین دن میری مادنہ زہر آئے اے من تھا مار دن میرے باب دنہ علیہ میرے باب دنہ حسین اے من تھا امام موجود ہیں انتے ہتھ کٹے جا رہے ہیں ایک لمحے دا سوچنا تین میں انہیں ہتھ کٹانا پہ جاوے ہیں ان کئی ایسے جریفی جنہاں آج بھی بندے آج بھی عزدہ دار اور ظاہر لائکے داد لائکے تحسین ہیں لوگان پتا ہے بھائی روڈ اگر کوئٹہ تفتانہ لے پاسے سفر کریے رستے وچھ حملے ہوئے لوگان یہ کنڈا ویک کے فیر مارے گئے ظاہر رین دا جا کینا گالتا انتو جدا کیتا او انہیں مارن تو پہلے انہیں دے کل ویفت لیا کر اے تا او زوار حسین دے او آج سے کہیں جیڑے آپنا کفن نال چاہیے دے ہو او جیڑا کفن نال چاہیے دا ہو ان کو مارن دے لوڑ ہوں دی یہ کفن انسان اپنا خرید دے ہی ہو سلے جی دا دنیا تو اکتا جاو اور او مومن دی او شرف دے دن او عزمت بلندی دے دن شروع ہو جان دے لوگا سر کٹا کے آئی دے دور چاہیے منتظرین دا زمانہ بھی بڑا پائے دا زمانہ امام دے انتظار رہے جڑا شب و روز گزار رہے ہیں او جہ دا دنیا تو ٹردہ ہے میں آج حدیث پڑھئیے او جہ دا دنیا تو ٹردہ ہے تو بندہ سمجھے میں دنیا تو صدہ بارویں سرکار دے خیمے میں جا رہے ہیں منتظر دا بھی اتنا شان مقام ہے اگر انسان اپنے آپ نکونج کے رکھے چار دیاں دے زندگی آخر موکی جانی ہے نا تو بندہ سمجھے دے نانا المقالبے تو جیتھے ہمیشہ رانے نا واد کبر دا ڈر نہیں واد حشر دا ڈر نہیں ایک مستور بھجدی ہوئی کول آئی ہے او ساکہ مولا میں کربلا جانا ہے مولا فرمیدنو نہ ہاتھ کٹنے تو مستور ہیں تھڑا سا بھر کے پیادی اعلیدی ادھیاں میں تحت تھا مچرسیاں بھا او میں صدقے ہو جاؤ موکی مجلس موکی مجلس میں تو محبت جتنا پڑ گیا اعلیدی ادھیاں میں تحت تھا مچرسیاں انہوں دے بھی تحت زخمیاں مولا کے ہویا اگر میرا بھی حد زخمی حسین دی محبت چھو گیا اے جملہ سنے اے جملے تھے دیوارہ حلدیاں بیکھیاں اے سرکاری کسائی جیڑا جس دیوٹی ہی ہاتھ کٹن تھے اے اس دے سامنے گئی اس حکاتہ پڑا سامنے کیتا ہے دعا نس کیتا ہو جانیے مجلس میں جملے تھے دعا ہاتھ کا سائی دے سامنے نس کیتا اوہ ظالم سمجھے ابھی پتہ نہیں دوئے ہاتھیں سونا ہے جڑا بکھا نہیں رہی اوزا کہ میں تیرا بی بی یہ ہاتھ نہیں کٹنا یہ کربلا جانے ہی تو میں دعا ہاتھ کٹنا ہے ایسے ایسے عاشق حسین دے گزرین اللہ دارش حل گئے اسی اس جدو تو کپڑا لایا تو پہلے کٹے آیا ہاں موت پیٹ کے پیادیاں میں کوئی پہلی واری تکربلا میں جانے ہاں مرحبا بھلا ہائے کر کے روانا لوگا دھیاں دے ہاتھ کٹا کہ علی اکبر دی کبر مجا کچھ امام علی نقی الحادی اور یارہ سال دے اس عرصے ویچے نہ کسے شیعہ نوں کسے محبنوں ملن نہیں دیتا امام علی نقی الحادی آکھنا سوکھ ہے کہ قیدیوں غریب نہیں ہندہ جہندی ملاقات کوئی نہ ہوئے جیل دے اندر بھی کہہ دیاں دی بڑی عزت ہندی یہ جیناں دی روز ملاقات آوے نا انہاں کوئی کچھ نہیں آدھا دعا منگو شاہ اللہ کسے دا کوئی ہوئے اے جیندیاں کبھا رہے نا جیل ہندی یہ جیندیاں کبھا رہے تھے جیل چھوی کوئی آوے تو اس دا بھی بڑا اندر ناز ہندہ مان ہندہ بھی میرے وارث سے تے کبراتے بھی بندہ جاوے تو یہ بھی ارواز بڑا ناز کر دی انہاں بھی ساڑھا کوئی آئے اے جی میں کہہ دی جیل دے اندر جا خوش ہندہ بھی میراج فلانا آیا یا میرا فلانا اسے طرح روحاں بھی دست دیاں تو گئے کرو اگر جنان دے والدین دنیا چھوڑ گئے اپنے ابا اجدادی کبرت گئے کرو انسانوں نے عبرت حاصل ہون دیئے اگر کوئی بندہ تو آنی تھی آکے آکھے تو اسے مجلس پہ سن دے ہو تو آڈے داد دے دی کبرتے کوئی حل چلا رہے تاریخ نہیں نا جان دے تاں ہائے نہیں نکلی کوئی آکے آکھے تو اسے مجلس سن دے پہو تو دشمن تو آڈیاں کبراتے حل چلا رہے ہے بڑا تڑپے آئی آلی یا نقل حادی جدہ متوکل سامنے امام دے سپاہین واقعہ حسین دی کبرتے حل چلا دے میری ماتمینہ لگلے وطنہ لپا سمو کر کے رو رو کیا تھا ارمانے چوب کھا گئی ہے کبر پامال کی تھی گئی ہے حائرِ حسین نے فراد دا پانی دو جا تو بند تروڑ کے فراد دا پانی کربلا چھوڑے آگے ایس امام دے موجود گئی تو امام دے دل تے کی گزری اسے اے متوکل العلان والعذاب اے حرامی آپ گھوڑے تے چڑھ دائی بڑی ہیں دھیر ساری بے بہاگ اللہ کرنوں ہیں تے نال امام نو ٹور دائی نال امام نو ٹور دائی تھوڑے بندیاں دی ہائے نکلے جان بوجھ کے حرامی گھوڑا تیز کر دائی اوئے میں صد کی ہو جاؤں جہندہ ذہن سامر رہا ہے نا مجلسی سے جملے تے ہو جانیے گھوڑا تیز کرے پھر امام نو بھی آکے نال رہی ہے دیور بند اوہ نالا کیا تسی دوڑ ہو آدھاؤ نالا ہی غرض اس دی امام ہو میں نا اے پھر گھوڑا تیز بجاویا تیز بجاویا نا تو مولا تیز بجنا پہندا ہی خووے شیعہ تن دی ہائے نہ نکلے اے میں گھل مرد بھی کیتی ہے جوڑے سارے دی ہائے نکل گئی ہے ہمیں گھوڑے نال بجیا ہائی تا مرد نا ہائی تا امام نا ایک ماری سینے تے ہاتھ مار کیا بھائیو علیہ شغر بھی بھائی انسا کی جن کربلا تو لے کے شام تائیں تاکل بھوڑی نا ہائی کر دی ہی جوڑے پورے راہ اپسان گلوے کیا دیا چاچا دیاں رنگ گئی آنی میں صد کیوں جاؤں میں دارین قربان کر دیاں امام علی نقی علیہ السلام نے دربار اچھ کھلار کی نہ شراب پیتی ہے بزاک کر دیاں حس دیاں پاک سیدہ دے بارے ایسے غلط الفاظ ملون استعمال کر دیاں احانت کر دیاں امام تڑپ دیاں اے ظالم اور ایسے ہیں ایسے ہیں عجیب حرکتان کر دیاں امام دا صرف مزاک اڑا من باستے میں دستان تے کوئی جوان دا جگر ہی نہ پھٹ جاوے ہائے کر کرو من اللہ امام کھلوتے ران دیاں شراب پیندے ران دیاں ایک دن انہا اتنا مزاک بنایا ہے کہ امام سا مرہ دیاں گلی یہ دیواراں تے ہاتھ راک کے روئیں ہاتھ راک کے روئیں صحابی قدمہ تجلا کیا کہ مولا سی جان دیاں اے نہ مولا حد کر دیتی ہے ظلم دی تو انہی خلاری رکھانے تے آپ شراب پیندے رہیں موہ تو پھٹ کے میرا دام امام پیاداں میں اپنے کان نہیں رننا کھلوتا اس دربارے چاہ یاد شام علا دربار ہمیں کھلوتا رہائے کر دے کھلوتا رہا تا مر دنا میں نے اپنی عبادی عبادہ پہنٹالی گھنٹا دربار اچھ کھلونا یاد چار جنازے ایسین چار جنازے دیڑے دہلیز تو باہر رہیں جنازے دہا کیے غسل کفن چار پائی پلنگ تے رکھ کے اس نو عزتِ ترام نلچاؤ حد سخت نہ لاؤ نال سجن ساتھی دوست برادری اولاد نار رل کے قبرستان جنازہ پڑھ کے ترے سائیاں کڑھ کے قبرچ لٹا کے تلقین پڑھ کے تعویزِ قبر بند کر کے آخری تلقین وارث پڑھا کے دعائے خیر منگ کے چودہ دے حوالے کر کے آوے اے میہ دہاک اس ویڈے وے چار جنازے ایسین دو منٹ دی بکایا مجلے سے جنازہ تیار رکھا ہے میں گلے بینٹ برامت کروا دیسا معصومت جھوٹ بولا نال واجب روزہ باطل ہو جاندہ ہے اور میں الحمدللہ زندگی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ کوئی ایسا جملہ پڑھا جڑا تاریخ چھنا مل دو چار جنازے ایسین اس گھار ریچ آل محمد ویڈے جڑے ڈیلیز تو باہر ہی نہیں آئے کی فید ہویا میں نے ڈیلمی گل سوڑا بنا دا جنازے دا ہاں کے نا بے نال لے جاؤ توڑ جا کے سجن ساتھی جا کے دفنا ایڈا اجاڑیا کلمہ پڑھا نہ لے جوانو چار جنازے سن جڑے سیطانو اندر دفنانے پہ گئے میرے تکر سوالو کیڑا جنازے روانہ لہ پہلا جنازہ محمد دو بھی دا جنازہ جڑی آدھی آئی آئی علی میری موجدہ اعلان نہ کر آئے جڑی آدھی آئی آئی علی مطاو آوے جائے موشن مارا آئے کر کے روانہ لہ جہرہ دو بھی جنازے بھی آج پہیں خطر نہیں علی کی پھے دفنایا کر کے ماتم دعا جنازہ علی مقی حدید جنازہ میری مات منا لگا لے تیرا اوہ امامیں جس اپنے کبر اپنے ہتھ نال بنائی آئی آئی نہیں جس ہائے نگیتی حسن اس قریبی اوہ مغنوں میں جہے اپنے کبر ہتھ نال بنائی اوہ بھولے دیا سیازہ دیا نبال کھل گیا ہاتھ پان کیا دیا نبال مولا کبراتا کبرستان چھو دیا امام قدر کیا دین کبرستان چھو دکھنوں میں جو دا کوئی وارث ہوئے سیداد میرا جنازہ چاہاں لالا مرحبا میں صدقہ ہوں شاہ اللہ پرغم اتنا روئے ابنِ ہر سماء میرے امام مظہر پھلائیے سیداد نبیوہ سیداد نبیوہ اشکری باستان چھو دا امام زمان رازی و سیاہ کر دینی ہے سیداد نبیوہ مرحبا اشکری باستان چھو دا سیداد نبیوہ سیداد نبیوہ میرا زبن دور روانا لوادہ اگر پہ بار امام جامل لبا مالا پڑے آکال نبیوہ ہائے بننگی آئی ہائے ماتن بننگا یوں ملے کو روانا لوادہ امام جعفر صادق علیہ السلام جڑی ظہر ملی امام رضا شاہ جڑی ظہر ملی جڑی ظہر ملی نجود جا جا تو پھٹ گیا حسان امیر نے جڑی ظہر ملی ایڈی ظلم دی ظہر ملی پیرا پدن سبھ کر دیتا تم آدم نہ کر پر نصیر دیگا لوہ جڑی علی و لکیوہ جڑی ظہر ملی جڑی ظہر ملی اوہ شکھا یندہ برہدہ جیڑا دھی تیری قوت ہیا بی بی آگیا رول بچے دے گئے ایک پرانا دیا بند کرتا سر کے ماتندہ گرسا کرتا گیا اے اوہ سمجلوں نبی مجلس ہے آئے جنو زلان دیزہ ہے دن آئی گئی چھ سال لیا مرچا بی آگیا رول بچے دے گیا آگیا جنازہ سارے لاتن پر کے آکھوں جنزاں گے سچا بی بی کازر دے ہاں رہے کتکلی سب بچائی گئی چنلہ سڑے آئے جنگ کتل دے گا تاریخ ڈالا آئے جنازہ سڑے آئے جنگ کشک موسیقی